السلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام ورکم بیک تو میرے چینل آفٹر پی اے سل پی اے سل پی اے سل ہانی کے بعد بابل آزم صاحب پہنچ چکے ہیں عمرہ کرنے ماشاءاللہ ہمارے برادرز و قزرز و امام الہک صاحب جو کہ ان کے چائلڈھوڈ فرنڈ ہیں تو یہ تمام کافلہ مکہ مکرمہ کے جانب گامزن ہوا فرد بابل آزم صاحب پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد بھی جتویں بھی اپ ڈیٹس ہوں گی اس سوال سے اس سوال سے ہمارے پہنچ چکے ہیں وہ اللہ اور جو ہاتھ ہیں بابل آزم صاحب پہنچ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں جو اور ماشاءاللہ میں بھی یہی توق stigma ہے کہ ہمارے پہنچ چکے ہیں القاہم اور ہمارے پہنچ چکے ہیں لہذا ماشاءاللہ اس سے زیادہ خوشکسمتی کے بعد ہمارے کچھ سکتے ہیں تو خیر ہمیں ہم سب گئی اس سے ہمیں روح کی نیچ پہنچ چاہائیں کیے؟ کچھ ہمارے پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ so that's amazing man میرے پاس لفظ نہیں ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ جو ہمارا پاکستان نیوزرینڈ کے ٹیم کا سکیجول کے حوال سے میں نے کل بات کی ہی تھی اس کے لئے جو ہمارا سیلیکشن کمیٹی ہے اس کا اجلاس کل ہوگا جو ہمارے کامران اکمل صاحب اور جو ہمارے کال اسر شفیق صاحب ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے along with the chief selector بابریہ صاحب سب ہر کے پاس پاس پہلے کیا کہ کتنے مطلب کون کون سے پیر شامل ہونا چاہیے پچیس رکنی بائدوئے سکوارڈ پہلان کے آجائے گا اور یہ جو پچیس رکنی سکوارڈ یہ جیسے کھلے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی بوت ٹریننگ کے لئے مطلب کو بھیجا جائے گا تو i think یہ خیل دیفنیٹی ایک اچھا مووو ہے جو پچیس کے لارے ہوں گے ان کو ہی وہاں پہ آرمی سے بوٹ ٹریڈنگ کے لئے پھیجا جائے گا سو ویرن گود خیل بہت سے پلیئرز کا نام زیر غور ہے اماد وسیم کا نام زیر غور نہیں ہے بکرز رائیت ابھی تک انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس نہیں لیے کچھ آپ کو کچھ ریپورٹس کے ذریعے یہ پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی دستیابی ظاہر کر دیا باکستان کے لئے ریٹائرمنٹ واپس لیے لیے ہیں بکرز رائیت ابھی تک نہیں ہوا ہے جنہوں نے خود بزارتے ہیں ابھی تک کچھ ایسا کنفرمیشن کوئی ٹوئیٹ یا کچھ پوسٹ فغیرہ ایسی نہیں کی ہے سو رائیت ناو ان کا نام زیر غور نہیں ہے بکرز انہوں نے ریٹائرمنٹ لے گی ہے اگر تو وہ ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہیں تو پھر ہے کہ کوئی چیز مطلب کچھ ہم سوٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ عثمان خان کا نام بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ان پی سی بی کنسیڈر کرنا چاہتا ہے بکرز ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ وہ یو اے کی تیم کے لیے کھیلتے ہیں پر سٹل ہے کہ وہاں پہ کھیلنے کے لیے یا وہاں پہ مستقل ان کو ہونے کے لیے فورٹین منٹس ابھی بھی ریکوائیڈ ہیں یعنی اگر تو عثمان خان خود چاہیں تو پی سی بی نے خیر ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ پاکستان کے لیے آویلیبن ہو سکتے ہیں پر سٹل بہت سے خیر باتیں میں بھی اس چیز سے اگری نہیں کرتی کہ آپ تیسٹ یا اور یا اور اکیرہ کی تیم پی ایسل کی بیش پر سلک کرو پر سٹل کرو پر سٹل کر سکتے ہیں اور جو رائٹ نو جس کی اچھی فارم ہے ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور تو بی ویڈی ہونیسٹ جو ہوگا وہاں پہ ویسٹ انڈیز اور کیریبین میں ہوگا تی ٹوین ورکب وہاں پہ آپ کو امیاد رسیم بہت اچھا کر کے جے سکتے ہیں بچ وہی بات ہے کہ اب محترم اپنی ریٹائنمنٹ واپس لیں گے تو نہ اگر ریٹائنمنٹ نہیں واپس لی تو پھر مطلب اس کے علاوہ محران ممتاز کے نام پہ غور ہے حیدر علی کے نام پہ غور ہے احمد شہزار جو کہ پی ایسل میں تو خیر انہیں کسی نے پک نہیں کیا تھا بٹ بی پی ایسل وہ کھلنے گئے وہاں پہ جسٹ ایک اننگ ان کی آئیے اس کے علاوہ وہ ٹک پہ بھی آؤٹ ہوئے ایک دو رن پہ بھی آؤٹ ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکے اور پہاں کی ٹیم فرنچائز کی ٹیم سے بھی وہ ڈروپ ہو گئے تھے مطلب ان کا نام بھی ایک ہے زیر غالب کیسے دومیسٹک میں انہوں نے اچھا کیا تھا عرفان نیازی کا نام بھی ہے انڈر کنسیڈریشن ہے آگر سلمان کا نام بھی بہت زیادہ ایک ہے مطلب ان کی شمولیت بھی ممکن ہے مطلب ان کی شمولیت بھی ممکن ہے نیازی کی پچھے ہیں شاید وہ پیسوز پرینلی ہو بہت زیادہ ایک ہے ہم سب کو معلوم ہے ہم سلو ویکرس ہوتی ہیں اس کو سسٹم ملتی ہے آگر سلمان کے ساتھ جانا بہتر ہوگا ساو شکیل کے نام کے حوالے سے بہت نہیں ہوگا کہ وہ انڈر کنسیڈریشن ہے نہیں ہے انہوں نے بھی خیال اچھا کیا ہے سنہاں کی انہیں گردوں نے کھیلی ہے ساو شکیل اس طرح کی انہیں کھیلنے والے ہمارے پاس کافی بیٹرز ہیں اور اگر آپ اسپان خان کو بھی کنسیڈری کر لیں جو ہمارے یہ جو پلیئر ہیں ہمارے ساو شکیل صاحب ان کو پنسیڈر کرنی کی ضرورتیں یا آپ شاداب ہوں گے آپ کے پاس میٹے لوٹر میں ابتخار ہوں گے آگا ایک اچھا اپشن ہو سکتے ہیں سو ایسی طریقے سے اگر رکھا جائے تو بہتر ہوگا پھر بھی دیکھیں گے کہ کل اجلاس ہوگا اور پینچہ دن میں اناؤسمنٹ ہو جائے گی کیپٹنزی کا حوالے سے بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی شاہین ہی رہیں گے یا بابر ہوں گے یا لزوان ہوں گے شاداب کا نام بھی خیر زیرے گوھر تھا جو کنفرمز ہرائے ہیں ان کے اس کے حوالے سے گئی ہے کہ بھئی شاداب انڈر کنسیٹریشن نہیں ہے اور تو خیر انہوں نے پی ایس ایل جتوائے ہیں بھئی شاداب کا نام زیرے گوھر نہیں ہے بھئی یا بابر اور جزوان دونوں کے نام زیرے گوھر ہیں لٹسی کیا ہوتا ہے بہت سی خبر یہ بھی ہے کہ جزوان نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کیپٹنسی کریں شاہد بابر آزم بھی ہے کہ کیپٹنسی رہنے سے ادکار کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہو کا یہ دیکھنا پڑے گا کیا آپ شاہین کے ساتھ جاؤ گے یا شاداب کے ساتھ جاؤ گے یہ بات یاد رہے کہ شاداب نے کوئی ایسا پرفارمنس نہیں دی ہے پھرورٹسی کے پیز میں پیلے گیانے میں پیلے گا گیا پھرورٹسی کے پیلے گیا اس کو کم مجھے لائے پیلے گا پھرورٹس پیلے گیا میں آپ بھی پیلے گیا بھی ایسا پیچے میں آپ کوئی کیا ہے بچہ کیا ہے لگا بچہ تکیل ہے وہی لوگ فلدرہ وہی شرپ کاریت Th Stunden پھرورٹسی کے پچے پر performance but still yeah with the bat and fielding انجھا کرتے ہیں پاکستان کے لئے اچھا کریں گے. so آپ پہ看یم اللہ سکتے ہیں but not as captain مطلب یا تو آپ لزوین کے ساتھ ہی آپ پہ جانتا چلیے آپ کو captain چینج کرنا ہے and definitely پاکستان پہنٹ چینج کیلے too that's for sure so خیر that was it from this video اگر آپ کو میری بسنید ہے آگر آپ کو میری بسنید پہر کارتے ہوں so to comment لو and subscribe to my channel for more content لامل